تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر بھی تو چیتن ہے ہمیں مرشد دیانی سردرو بکت کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے بل اور بدھی سے جتن جکتی اوٹھی کو پڑھ کے کریں اور دھار کے مارک پہ چل سکیں تو یہ سوچنا نادانی کیونکہ جو چیتن میں سویا ہوا ہے بے شک جگت میں کارکن ہے پر انتر میں سویا ہوا ہے تو کبھی انتر کے مارک یعنی انتر یاترہ پر ہمیں آگے نہیں لے جا سکتا انتر میں وہی بڑھا سکتا ہے جو انتر میں جاگا ہوا ہے تو یہی سردرو بکت ہے جو ہمیتی میں کہتے ہیں ساد گروہ کے ساتھ ایک وشریشن لگا ہے جاگا ساد گروہ تو سادنا بتانے والے جگت میں ہزاروں ہیں پھر جاگا ہوا صرف ایک ہے اور یہی دھار جب گرمک میں سماتی ہے سد گروہ بکت چولہ چھوٹے ہیں تب یہی جاگی ہوئی دھار گرمک میں سماتی ہے جب گرمک میں یہ چتن جاگی ہوئی دھار سماتی ہے سب گرمک گروہ پت کی تاروائی کرتا ہے اس سے پہلے چاہے حضور ہوں چاہے مہراج صاحب ہوں بابو جی مہراج ہوں سب گرمک ہی تھے سب گرمک تھے رادہ سوامی دھارا نر روپ جگت میں یہی وہ بھید ہے کہ وہ عادی چتن ہر گھاٹ کے آورن کو اڑتا ہوا نر روپ دھارن کر کے جگت میں ہمارے بیچ آئے اور گروہ ہو کر جیب کو چیتایا کیونکہ وہ چیتن نے جاگا ہوا تھا جیب کو چیتانے آیا تھا یہی تو بھار کرنے والی دھار یہ خیال کرنا کی ہم تو آپ ہی اپنے انتر میں ہدایت لے لیں گے مرشد کی کیا جرور غلط ہے اگر یہ ممکن ہوتا تو سنتوں، حکیروں، پیر، پیغمبر، اولیاء اور اوطار وغیرہ کو یہاں آنے کی کیا جرورت ہو جیسے خواہشات دنیاوی اس کے اندر بھری ہوئی ہے اور جن کی وجہ سے جو رجوعات پیدا ہوئی ہے اور جن کے تحت میں یہاں جملہ کاروائی کرتا ہے ٹھیک اسی قسم کی ہدایت اندر میں مل سکتی ہے اور ان کا دینے والا من شیطان ہے یہ پرک نہیں کر سکتا کہ یہ ہدایت شیطان کی طرف سے ہے اس لیے بھاگ جاوے گا گمراہ ہو جاوے گا اگر مرشد رحمان کی ہدایت سے فیجاب ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتا یہ سوچنا بلکل غلط ہے کہ ہم اپنے اندر ہدایت لے کر اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو سچی مکتی اور پورا اٹھا کیونکہ ہمارے اندر جو دھار کام کر رہی ہے جو انتر میں سوئی اور جگت میں جاگی ہے وہ ہمارا من یعنی کال اور مایہ کی دھار ہے اس کی حد کال اور مایہ کے مندلوں میں ہے اور جو بھی پیر پیغمبر اول یا مہاتمہ افتاد افتاد بھی تو تین کوڑ برم کے نیچے سے ہیں اسی کے نیچے شکتیاں اور پرکتی ہیں تو حالانکہ ہر حال میں ہمارے اس پنڈ گھاٹ سے اونچے ہیں پر مقفی کے داتا نہیں ہیں اندر میں کال اور مایہ کے پیٹ میں ہی پچائیں گے کال اور مایہ کے حد سے باہر لے جانے والی کوئی دھار نہیں ہے اس لیے یہ سوچنا غلط ہے اونچے کو تو اٹھیں گے کچھ سدھیاں ویدھیاں بھی حاصل ہیں کچھ برمانڈ کے کچھ انبھو بھی ہوں گے ناد بھی سنائی دیں گے پر رہیں گے کال کے گال کے اندر سو جو بھی ہمیں ہدایت مل رہی ہے یا جتنی بھی ہماری بدھی اور سمجھ کام کر رہی ہے وہ سب من اور مایہ کے چھلاوے ہیں حالانکہ لگتا ہے ہم بہت کچھ جان گئے بہت کچھ سمجھ گئے پرکویں کے میڈر کی طرح رہ گئے جتنا آسمان دکھ گیا اس کو آسمان سمجھ لیا اور باہر کبھی نکل نہیں پائے چیتا وہی سکتا ہے جو خود چیتا ہوا ہو جگہ وہی سکتا ہے جو خود جاگہ ہوا ہو اس پوئے سے باہر وہی لے جا سکتا ہے جس کا سلسلہ اس پوئے سے یعنی کال اور مایہ کے اس اندھیرے پوئے جگت سے نرشور جگت سے باہر ہم کوئے میں نیچے پڑے ہیں رسیاں بہت پڑی ہیں پکڑ کے اوپر کو چڑھیں گے اور ایک حد پہ جا کے رکھ جائیں گے کوئی رسی کوئے کے باہر نہیں لے جا سکتی وہی رسی کوئے سے باہر لے جا سکتی ہے جو کوئے سے باہر بندی ہے تو یہی جاگہ وقت کا سکتی ہے جس کا سلسلہ اس جگت سے باہر اس برمانڈ سے باہر اس رچنا کے اس آدھی سروت سے جڑا ہے جس پر یہ کل رچنا قائم ہے اس لئے صدگرو وقت مالک کی تیرن ہے اسی تیرن سے ہم مالک تک پہنچ سکتے ہیں باقی سلسلے تو سب کال اور مایا کے ہیں کال کے پیٹ سے تبھی باہر نہیں ہوتے ہیں تو یہ سوچنا من کا کہ ہم اپنے بل پر باہر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کلیٹی میں پڑے روئے جیووں سے کچھ اونچا اٹھ سکتے ہیں پر رہیں گے توئے کے اندر اور جیو جس کا صورت اندر ابھی نہیں جاگا ہے وہ اپنے من اور بدھی کی ہی ہدایتوں کو پرم گیان بان کر چلتا ہے اور کبھی سلسلہ مکتی کا جان نہیں ہوتا آگے باہر مالک گھٹ گھٹ میں ویاپک ہے اور اندر میں اس کی دھار بھی موجود مگر اس سے صورت کو اندر میں لوٹا لے چلنے کا کام نہیں ہو سکتا ہے وہ دھار رشنا کرنے والی ہے یہاں سے لوٹنے کا کام نہیں کر سکتی ہے اس لیے مالک جب جسم میں آ کر یہاں بیٹھ اس لیے مالک جب جسم میں آ کر یہاں بیٹھے یعنی نرچولہ دھارن کرے تو وہ مرشد کامل ہیں اور وہی جیو کو سمجھا بجھا کر ہدایت اور اپدیش دے کر یہاں سے لوٹنے کی کاروائی کروا سکتے ہیں اور مالک سے ناتا جڑا سکتے ہیں مرشد کامل سے پیار ہونا چاہیے اور جب ان سے ناتا جڑے گا پیار جرور ہوگا ان کا پیار رفتہ رفتہ اس کو دنیا کے بندھن اور قیوت سے چھڑائے گا جو چتنے ہماری دے میں کام کر رہا ہے جس سے ہم جیون ہیں جیوت ہیں وہ اس آدھی دھار کے اوپر چڑے ہوئے کھول ہیں جو چتنے اس دے میں کام کر رہا ہے وہ من مایا کا چتنے ہے اس لیے جس کی ہر تیسرا تل ہے اس کے آگے نہیں اس لیے تیسے تل پر سمٹاؤ ہونے پہ جیب کی ملتیو ہو جاتے ہیں منش باقی تو بہت نیچے گھاٹ پہ ہی ملتیو کو پا دیں منش کی ہر تیسرا تل جو کی جو تیرنجن کا اس تھان جہاں سورت آکے بیٹھی ہے یہ سورت اس کے اندر جو چتن ہے تو انش مالک کا ہے پر جو کھول ہے وہ کار مایا کا ہے اس چیتن کی حد ہمیں تیسے تل تک لے جا سکتی ہے پران کی دھار برم تک لے جا سکتی ہے اور برم بھی تو کار ہے برم ہی تو کار ہے مایا سبل برم اس جگت میں جسے پرمیشو اور پرماتما کہا جاتا ہے دراصل وہی کار ہے سو جو چتن اس دے میں کام کر رہا ہے جو چتن ہے ہمیں اس حد سے آگے نہیں لے جا سکتا پر وہ آدھی چتن ہے جس کا سلسلہ کل مالک رادہ سوامی دیال سے جاری ہوا اور ہر اس کھول کو من اور مایا ایوی پھولوں کو دھارڑ کیا تب نہ دے میں پرکٹ کیا سورت کو تو اس طرح کوئی گائے بندر سام ہمیں اقدیش نہیں دے سکتا نہ ہم اس کی بھاشا بولی سمجھ سکتا ہم کو وہی سندیش اور اقدیش دے سکتا ہے جو منوش چولے میں ہو جسے ہم جان سکے سمجھ سکے ہم اس سے پرم کر سکتا تو وہی شبد روح مالک جب وانی بند کے کند اور بچن بند کے زبان سے پرکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایسا کھچاو اور آکرشن ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف بند بند کھنچ جاتے ہیں کبھی سمجھ میں آتا ہے کبھی نہیں آتا پھر پھر بھی ایک انجان آتا آکرشن ہمیں اس کی اور کھنچ لیتا ہے کیونکہ جو بچن بند کے زبان سے پرکٹ ہو رہا ہے وہ بچن شبد روح پہ ہی ہے اس لئے ہم اس کا پرشن میں بندتے ہیں اور یہاں سے سلسلہ پرم کا شروع ہوتا ہے اور یہی وہ پرم ہے جو ہمیں صدگرو کی شرم میں لے آتا ہے اگر یہ پرم نہ جاگا تو یہ انتر کا سلسلہ کبھی شروع نہیں ہوتا امکار و مایہ کی حد سے باہر نہیں جا سکتے اس لئے اپنے وقت کے صدگرو سے فریم پریت اور پرتیت یہ رادہ سومی مرد کا سبحان اگر صدگرو وقت سے سچا فریم پریت اور پرتیت نہ ہوئی تو انتر میں فریم پریت پرتیت مالک سے کیسے ہوئی اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں کیونکہ اس سلسلے کو جوڑنے والا تو صدگرو وقت ہی ہے جو ہمارے بیچ موجود ہے یہی اب ہے رادہ سومی دھارہ نظر جگت میں گرو ہوئے جیت جیتا ہے ورنہ افتاد تو کشب بھی ہوئے ہیں نرسنگ بھی ہوئے ہیں بہت افتاد ہیں اور یہ کچھوا اور شیخ ہمیں اُدھے دے کر اُدھار نہیں دے اس دیش میں یہی کے مسالے کا ان کا روپ ہوگا ان کا اصلی وشال روپ انتر میں ہے تو اس طرح جب یہ جگت میں سوم کو شبد پکٹ کرتا ہے دے روپ سے تو ان کا جو روپ ہوگا ہمارے سامنے ویسے ہی ہوگا جو روپ ہمارا ہے ہاتھ پیر ناک کان گھر گھرگ رہتی کاروبار سلسلہ سب بلکل ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا ہے جب وہ ہمارے بیچ آئے ہیں تو ہمارے ہی جیسے دکھائی دیں گے کوئی دنبی دھاری جٹا والا جوگیا ندراک سلک چھاپا یہ سب بیش سوانگ تو ہمارے ہی جیسے ہمارے ہی بیچ ہم جیسے ہو کر ملیں گے کبیر صاحب کوئی کاشی کے پنڈے تو مہاتمہ نہیں ایک غریب جلہا کے روپیں ہمارے بیچ آئے ملین گستی میں بیٹھے آدھے بطن پہ کپڑا ہوتا تھا کمر میں باندھگر کھڑی پہ کپڑا بھونتے تھے اور ہر اس کشت میں جیون کو جیا جو ایک عام انسان کا جیون ہوتا ہے کبھی گھر میں کھانے کو نہیں تو کبھی اور نے بیندنے کو کنسات میں چھت چھٹی تھی جس طرح گیلے ہو جاتے تھے چھنڈ میں چھٹوٹے تھے پس ہمارے بیچ میں رہے یہ کبیر صاحب ہیں کہ بڑے بڑے کنڈالوں میں آئیوجنوں میں چکا چوند میں گرو تو بہت ملیں گے اپنے اپنے گھاٹ کے پسدگرو نہیں ملک مالک نے ہم جیون سے ایسا پریم کیا کہ ہم جیون کے بیچ میں ہمارے روح میں آ گیا کوئی بادشاہ بن کر نہیں آیا ایک عام انسان ایک قریب بن کر آیا کی نیچے سے نیچے گھاٹ پہ جی رہے جیب کو بھی اُدھار کا راستہ مل سکتے مالک کے گھر میں کوئی بھیج کیا اس لئے کل مالک نے سوائم کو بڑے نچلے سطر پہ لاکے پکٹ کیا سوامی جی مہاراج کا بھی گھر کسی بوش کلونی میں نہیں تھا کچھی گندی نالیوں کا پانی بہتی ہوئی گلیاں سماجک باتا ورہا بھی بڑے اچھ پوٹی کا نہیں تھا مالک نے سوائم کو وہاں پکٹ کیا اور اُدھار کا سلسلہ سب سے ہیچے گھاٹ سے چھوئی یہ یہ جس آکاس میں اس کی گتی ہوگی وہیں اسی مسالے کے روپ کے درشن پر جب سلسلہ اونچے اونچے گھاٹ پر پڑے گی تو اسی گھاٹ پر جو صدگرو کا سروپ ہے اسی گھاٹ کے سروپ کے درشن ہوں گے لوگوں کا یہ سوچنا کی مجھے ست لوک میں میرے صدگرو بودھ میں بٹھا کر لے جا رہے ہیں یہ سوائے پوری پکواس کے کچھ بھی نہیں یہ پوری پکواس ہے اس گھاٹ میں نہ ہمارا روپ ہوگا دے کا نہ ہمارے صدگرو دے میں ہوں گے اس گھاٹ کی دے اس گھاٹ کا ہی مسالے کی ہوگی اور جب ہمارا چیتنے اس گھاٹ پر چیتے گا تو ہمارا بھی دے اس گھاٹ کی ہوگا جب چیتنے کا سلسلہ نیچے اترے گا تب ہم دے میں آتے ہیں ورنہ جب سلسلہ چڑھتی ہے تو دے کی دشا اور دشا دون ہو جائے یہ سوچنا کہ وہاں مالک ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ایسے ایسے روپ میں دکھیں گے نہیں وہ چیتنے روپ ہے ہمارا بھی روپ چیتنے ہوگا مالک کا بھی روپ چیتنے ہوگا چیتنے چیتنے میں سمائے گا یہ دے اور من اور بدھی نہیں سمائے گا سب یہیں چھوٹ جب سب پردے پھوڑ کر انتر کے انتر میں پہنچے گا چوٹھا پہنچے چوٹھا پہنچے چوٹھا پہنچے بھی بیتر چوٹھا پد جو سنتوں پہ اقدیش ہے چوٹھے پدواسہ اور دیا ہے یہ چوٹھے پد پہ جب آئے گا تو نیچے کا یہ آتما من تن سب چھوٹ جائے گا اور یہی روپ سب چھوٹھا یہی سب درو کا اور یہی مالک کا سب چھوٹھا مالک کی انچ ہے آتما مالک کی انچ نہیں بھرمہ کی انچ ہے کال کی انچ ہے آتما کال کی انچ ہے فرما آتما جسے ہم کہتے ہیں باستہ میں وہی کال ہے کیونکہ اسے ہی ہم کال اور مہا کال کے روپ میں جین میں پہوڑ کریں اسی کو مہا دیو کہتے ہیں اسی کو مہا کال کہتے ہیں جم رتیو آتی ہے ناش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا کال یہی ہمارا فرمیت فرماتما اور فرمیشور ہے تو ایک سرسنگی دیال کے چڑھنوں میں لگتا ہے نا کی کال سوکار سب کو کرتا ہے ہاں یہ رستے کی منجلیں ہیں انہیں پار کرنا ہے ان میں اٹک نہیں جانا تو چوتھا انگ سرکتہ یہی صدگرو اور یہی مالک ہے جب یہ سلسلہ جوڑتا ہے تو سلسلہ مالک سے جوڑتا ہے اور صدگرو اور بھگ ایک ہو جاتے ہیں اور صدگرو تو مالک سے جوڑے ہیں اس طرح سے ایک سلسل اور دھار کے مالک پر آ جاتی ہے جب وہ کال اور مالک کی حد کو یعنی تن من اور آتما کو بھی پار کر جاتی ہے عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے موج اور کرامات دیکھیں مرشک کامل سے پیار نہیں ہو سکتا مگر کرامات دکھانا اس لیے روا نہیں رکھا گیا ہے کہ اس سے جو پریت پرتیت قائم ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے سنتوں کے مت میں چمتکار نہیں دکھائی جاتا لیلائیں دکھائی جاتا وہ بھی بہت کم شروعاتی دور میں جب سنتوں کا مت پکٹ کیا جادہ تھا جگت انہی چمتکاروں میں فسا تھا تو اس وقت کچھ لیلائیں ایک وشواس کو آدھار دینے کے لیے دکھائی گئی جیسے کبیر صاحب نے کچھ لیلائیں دکھائی سوامی جی مہاراج کی کچھ لیلائیں ہیں جویں گجن کا میٹھا ہو جانا حضور مہاراج کے وقت تک کچھ لیلائیں ہوئیں مہاراج صاحب نے سب ہم شاشہ میں باندیا اور اب بمبیرتہ سے سنت مت کو لینے کا سمجھ تھا جو سنتوں کے مت میں چمتکار نہیں دکھائی جاتے نہ کبھی دکھائی گئے اور لیلائیں بھی بند لیلائیں بھی اس میں اردیش نہیں رہا کیونکہ اب جی ستسنگ اور اس کے من کو سمجھنے یوں کی بن چکا تھا تو جو بشواس ہمیں چمتکار دیکھ کر اپریت پیدا ہوتی ہے کیا رہے یہ تو بڑے بھاری ماتمہ ہیں ہاتھ گھمایا تو گھڑو آ گیا اپریت پیدا اپریت پیدا میری بیماری ٹھیک کر دی میرا بھار گیا نوکری لگ گئی یہ سنتوں کا کام نہیں وہ اس سے چھوڑانے آئے ہیں اس میں پسانے نہیں آئے ہیں تو سنت مت میں چمتکار نہیں دکھائے جاتے انتر کی جوت جبائی جاتی ہے سوئی و سورت کو جتایا جاتا ہے جب تک وہ جیتی نہیں ہے جب تک وہ جیتی نہیں ہے پریت ہے بے ہوش ہے اسے باہوش لایا جاتا ہے اور جو بھی پریت ہم اگر چمتکار کو دیکھ کر کریں گے اس کا کوئی بھنوزہ نہیں کیونکہ ہر چمتکار کال اور مایا کے سعیوگ سے ہوتا ہے جو بڑے صدم آتما ہیں وہ بھی صدیعہ کال اور مایا کی حاصل کرتے ہیں اور اسی کے ادھار پر چمتکار دکھاتے ہیں سمائے پر وقت تنشیر ہے جو آج ہے وہ کر نہیں رہے گا چمتکار کے بعد پر کسی کے جیون میں کبھی خوشیاں نہیں آتی ہیں جو آتی ہیں اس سے زیادہ لے کر جاتے ہیں اس لئے صند چمتکار سے دور ہیں چمتکار کی فیلت کا کوئی بھروسہ نہیں انتر میں جاگو چیتو اسی سے ادھار ہوگا چمتکار سے کسی کا ادھار نہیں ہوتا چمتکار سنتوں کے مطمئے خارج چمتکار سکتی سنت باہر کرامات نہیں دکھتا جگت میں وہ نہیں ہے جگت سے سلسلہ نہیں جو جب انتر میں سلسلہ جوڑتے ہیں نئے اور نئے نئے انبہوں کو جیت پاتا ہے وہی انتر کے پرچے یعنی سبود اور چمتکار کے روپ میں اس کو دکھائی دی کانوں کو بند کر لیا کوئی آواز سو سنائی نہیں کان میں جائی نہیں پھرم کیا سنگا آنکھیں بند ہیں کچھ سامنے نہیں ہیں اندھیرے میں بیٹے ہیں پھر بھی اندر میں پرکاش دیکھتے ہیں یہ ہے وہ انتر کے چمتکار جگت میں سمبھو نہیں ہیں یہی وہ انتر کے چمتکار اور سبود جو سند جیو کو اپنی دیا سے بخشتے ہیں کریم پریت اور پرتیت جس کی سچی ہے وہی ان وہ دیکھتا سنتا اور اندرم کر سکتا ہے یہ سکھ درو سے پریم پریت پرتیت سچی نہیں ہے تو نہ انتر میں ہس سکتا ہے اور نہ ہی کچھ پا سکتا کرامات کرامات کے جریے چاہے کسی کی خواہشیں پوری کرتی جائے لیکن پھر بھی اگر ایک بار بھی کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ناراج ہو کر بھاگ جائے یہ کرامات کے سلسلے ہیں جو کرامات دیکھ کر آیا کہ بابا جی میرا بیٹا بیٹا بڑا نال آئے کہنا نہیں اگر دکھا دیا چمتکار کی بیٹا آگیا تاری بن گیا اور آگیا کا پالند کر گیا بڑا خوش ہو جائے چمتکار ہو گیا چار دن بعد بیٹا مر گیا اب تو بابا جی بیری ہو گئے یہ کیسا بیٹا ہے اس سے تو اچھا وہ نالائق تھا میرے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے تو تھا ایسا کیا نالائق بنایا کہ چار دن میں بجر گیا اب ہاں آ جائے گا بابا جی کی ایسی تیسی تردے گا یہ پرم چمتکار کے سب جھوٹے ہیں کبھی قائم نہیں ہوتے ہیں یہ کال و مایہ کا جگت ہے ایک ہاتھ سے دے گا تو دوسرے ہاتھ سے لے گا ایک ہاتھ سے دے گا دوسرے ہاتھ سے لے گا جب ملتا ہے تو بڑی خوشیں ملتی ہے پر جب جاتا ہے تو جیوٹ جاتا ہے تو ایسی پریس ایسے بریم جو چمتکار دیکھ کر آئیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں اور سب بیرث ہیں کیونکہ دن کے بعد رات کا آنا نشت تو بہتر ہے رات میں خوشیاں مناؤ کیونکہ اب دن کا آنا نشت دوسری بات یہ ہے کبھی کرامات بھی دکھا دی اور کوئی خواہش یا خواہشات بھی پوری کر دی مگر پھر بھی اس کا جی نہیں بڑھتا جب مانگتا ہے تب دنیاوی چیز ہی مانگتا ہے جس کی خواہش دل میں بھری باہر میں کرامات اور پرچہ دکھانے سے سیوائے جھوٹوں کی بھیڑوار اور سچوں کے اکاچ کے اور کچھ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کرامات بھی دکھا دی اور کوئی خواہش یا خواہشات بھی پوری کر دی مگر پھر بھی اس کا جی نہیں بڑھتا جب مانگتا ہے تب دنیاوی چیز ہی مانگتا ہے جس کی خواہش دل میں بھری ہو باہر میں کرامات اور پرچہ دکھانے سے سیوائے جھوٹوں کی بھیڑوار اور سچوں کے اکاچ کے اور کچھ نہیں ہوگا میں نے سنتوں کی جھولی میں سکون بھرا اور مانگنے کیا آتا ہے جیب سنتوں کے پاس سنتوں کی جھولی میں دنیا کا سامان نہیں بھرا مانگتا ہے مانگنے آتا ہے تو دنیا کی جیب کبھی وہ سکون جوانند وہ شانتی کبھی نہیں ہوگا اور اگر کبھی دیا محض سے کچھ حاصل بھی ہو جائے تو خوائشیں بڑھنے لگتی ہیں کہ اگر سیکل دلا دی داتا تو اس مطر بھی دلا دو مل گئی تو کار بھی دلا دو مل گئی تو بڑی کار دلا دو یہ سلسلہ خوائشوں کا جو جگت کی ہیں اگر ایک انگلی پکڑائی تو گلے تک ہاتھ پہنچا دے گا سلسلہ سنتوں کا نہیں ہے سنت جگت سے چھلانے آئے ہیں ہسانے نہیں آئے ہیں اس لئے خوائشیں پوری نہیں کی جاتی ہیں ایک سرسنگ میں کسان تھا ہسان بار میں بہ گئی گاؤجی محراج کے سامنے حج کری داتا کچھ سسنگ سے مدد مل جائے بھر پروار ہیں بچے ہیں بہو جمعراج نے کہا سپیٹری صاحب کو اسے اس کے اچھکتہ کے مقصاد دے دے یہ دیا مل گیا اس کے ضرور پوری ہو گئے اگلے مہینے پھر آئیں گے تیسے مہینے پھر آئیں گے اس لئے سنتوں کے مدد میں چھنکتار نہیں لکھیں گے یہ مل بڑا کاہل ہے محنت کرنا نہیں چاہے گا جو ایک بات سلسلہ لگیا تو چاٹ لگ جاتی ہے اور مند اسے سارا بچن اسی بات پر ہے کی چمت کا دیکھ کر بشواس اور پریم نہیں ہوتا پریم سچا وہ ہی ہے جو شبد کے آکرشن میں کھچے اور جگت کے بندھنوں کو موہ کو ڈھیلا کرے انتر میں صدگرو کا شروع پکٹھو وہ مارگ ملے وہ راستہ ملے انتر میں سویا ہوا چیتنے جاگے اور جاگ کر صدگرو اور بھگت کا روک ایک ہو جائے اور ایک روک ہو کر مالک میں سما جائے جگت کی باتیں سنتوں کے مت میں معنی نہیں رکھتی کوپ مد سے اٹھی آوازہ کہو آئے تم کے ہی کاجا یہی بڑا پریکٹیکل سوال ہے سنتوں کا کی کیوں آئے سسنگ پہلا یہ سوال جیتا اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ سسنگ میں کیوں آئے جگت میں ترقی کے لئے یا انتر میں ترقی کے لئے جگت کی تو ساری ترقی چھڑائی جائے گی اور جیسے جیسے جگت کے موہ کے بندن چھوٹتے جائیں گے سلسلہ انتر میں بڑھتا جائے گا اور سچی مکتی اور اُڈھار جا کر پورا ہو جائے اگر جگت کی چاہا ہے تو جیو کو کبھی سسنگ میں نہیں آنا چاہیے اور جب تک جگت کی چاہا پربل ہے اسے دور رہنا ہی اس کے لئے بہتر ہے کیونکہ سسنگ میں لگ گیا اور چاہا جگت کی نہ چھوڑ پایا تو نہ بھر کا رہا نہ دھاٹ بھی گیا سو سنتوں کا مد انتر کا ہے جگت کا نہیں ہے کوئی چمتکار نہیں کوئی لالچ نہیں ہمیں سوچنا ہے ہمیں کیا چاہیے جگت کا لاب چاہیے تو دینے والے کال کے بہت سارے نمائندیں بیٹھے ہیں پیسہ چاہیے تو لچمی کی پوجا کر لو زدیہ بدی چاہیے تو سرستی کی پوجا کر لو ہر کام کے لئے ایک ایک بھاگ پلا ہوا ہے آج اس کے آگے ماتھا ٹیک لو کل اس کے آگے ٹیک لو پرسوں اس کے آگے ٹیک لو کبھی سنتوشی ماتھا کا بڑا جھوڑ تھا سولہ شکروار کے برت ہو رہے تھے گڑھچنا پاتھا جا رہا تھا ادھیاپن ہو رہا تھا آج سنتوشی ماتھا نظر نہیں سیرل آ گیا شیٹی کے سائن بابا مندروں میں سائن بابا کی موٹیاں لگا دیں یہ بھی نہیں معلوم یہ شیٹی کے سائن بابا ہے تو رانی لشمی بھائی کے فوج میں سپہ سلاڑ تھے سنتوشی ماتھا ان کی سنتان اور سائن بابا ہوں گے اور آج ہم کہتے ہیں سائن رام سائن شام سائن کو یہ اللہ بنا دیا سائن کو یہ برحمہ بنا دیا سائن کو بھگوان بنا دیا سلسلہ یہ رہا کی خود رہے تو اپنے چوگے میں پیبند سلکے پہنتے تھے آج کرونوں کا مکٹ پتھر کی موٹی کو پہنا دیا مندروں میں ماتھیں ٹکوا دیئے منصف پتھوار کو دیئے جلا دیئے جو کاندازیں چاہدے ایک ٹوٹیکٹ کن رہے ہیں یہ بھی سلسلہ بہت چلا لیکن سیرل آ گیا جائے شنیدے شنیدے کے مندر میں کوئی جھانکنے نہیں جاتا تھا لمبی لمبی کتارے لگ گئیں سڑک اور نالے کے اوپر فٹپات کے اوپر شنی کے مندر بن گئے یہ سلسلے ہیں آج یہاں پڑھتا کل وہاں پڑھتا وہاں پڑھتا یہی بھٹا ہوئے اور جیب جبت میں بھٹک رہا سب کال کے انچ ہیں ایک صورت ہی دیان کا انچ ہے جب تک من کے گھاٹ پہ بھٹکیں گے کال کے بیٹ سے باہر نہیں جا سکتے مایہ کی اچھائیں لے لے کر رونتے رہیں گے اور یہی نادانی صدر کے سلسل میں لے کر آ جاتے ہیں کوئی بیماری لے کر آئے گا کوئی آنٹھیں کنگی لے کر آئے گا کوئی نوکری لے کر آئے گا کوئی شادی بیان کا سلسلہ لے آئے گا کوئی اعلیت کا لے آئے گا پسند تو اسے کہا کہا کہ کبھی وہ نہیں چاہے گا جو سند اسے دینے ہوں تو اس سوال کا جواب کہو آئے تم کے ہی کاجہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے اگر چاہا جگت کی ہے تو سرسل میں قدم رکھنا بڑا نقصان کرے گا جگت میں تو سب چھڑوایا جائے گا اور انتر میں ہجانے بھر بھر بھی بانٹے جائے بات یہ ہی تھی صدگرو جیو کو چہتائیں اور صدق کی سنحال کر کے نجھ گھر واپس بھی جا سکیں جب تک یہ کاج نہیں ہوگا اسی چولاسی اور جن مرن میں صدق ہسی رہے گی کبھی یہاں سے نہیں ہو سکتی ایک افسر منش دے ہیں جس میں یہ دوار کھل سکتا ہے تھی سہتر کا اپنڈ سے صورت نیاری ہو سکتی ہے کسی بھی جون میں اگر گر گئے تو تب تک یہ افسر نہیں ملے گا جب ساری جونیں باقی کی بھگت کر نمش کا جنم نہ ملے یہ افسر ہوں گوہ آتے ہیں اگلے جنم بھی ہوش آئے یا نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے صدق ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر ادھار ہو سکتا تو آدھی میں جو سرسلٹوں کا بھندہ لے کر آئی تھی ہم آج یہ آنا بیٹھے ہوتے تب کے جا چکے ہوتے یہ کبھی سرسلہ نہیں لگا کبھی موقع نہیں ملا کبھی صدگرو نہیں ملا کبھی ادھار کا مارگ نہیں کھلا پہچان بچن ہے بھیش سے کبھی پہچان نہیں ہوگی بچن اگر کھینچے گا تو پریم ہوگا پریم ہوگا بھرن سے چھوٹ چاہیے تو سنتوں نے دوار کھولا ہے اور اگر جگت میں کرب کی چاہیے تو کال و مایا نے بڑے سرسلے جاری کیا ہے چلا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اگر بڑھنا کی دھار پہ رہنا ہے تو بھوگ ترم کے بھوگنے پڑیں گے اور دھار کی دھار کو پکڑا تو مالک مل سکتا ہے وہاں خوشیاں نہیں ہیں مالک کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں بھوگ آنان خوشی تو آج ہے کل جاتی رہتی نئی دے موٹر سائیکل پڑی کتنے خوشی ہوتی سارے رشتہ داروں کو دوستوں کو گھماتے دکھاتے گھونتے رہتے ہیں دو مہینے بعد جب بڑھے میں ٹھوکر لگتی ہے چوٹ لگتی ہے ساری خوشی قدم ہوگا خوشیاں شڑیں سوک اور دکھ کبھی قائم نہیں رہتا آناند اس کو کہتے ہیں جو صدا ایک رس رہتا ہے اس لئے مالک کا دیال دیش آنند کا دیش مالک آنند دلی خوشیوں کو چھوڑنا ہے آنند میں آنند جیون جینا ہے مالک نے اتنا بڑی دیا کری ہے جب سویت ادم پر پہنچتی ہے مالک کہتے ہیں کہ جل روٹ ہو گئے تو آنند جاتا رہے گا بہتر ہے مچھلی بن کے جل کا آنند لو کیونکہ اگم کی صورت وہ ہے جو جب چاہیں مالک میں جا کر سو جائے اور جب چاہیں اس آنند کے سادر میں مچھلی بن کرتے ہیں جو بتی اگم میں ملتی ہے یہ سنچوں کا مت کی پراکاشتھا ہے نرنے ہمیں کرنا ہے کیا چاہیے دھارے دونوں ہیں مچھنا کرنے والی ادھار کرنا ہے یہی آج ساؤگی مہراد نے مچھن میں سمجھایا ہے نرنے ہمیں سوائم کرنا ہے کوک مددے سیو کی آوازہ کہو آئے تم کے ہی پاس یہ پیشن ہے اپنے ہاں سے پوچھنا ہے جس مار پہ بڑھنا ہے جیر سکن پہ اس پہ بڑھ سکن سمیں آنے پر ہی چیتے گا سمیں نہیں آیا ہے چیتہ نہیں کیا آج ہم سب مالک سے ایک ہی ارچ کریں گے کہ داتا دیان ابھی تین دن پہلے لگتا جی کو پتا جی کا چولہ چھکا ہے بکشن گھار ان کی صورت کی سنبھام کریں ہم سب کے دعائیں مالک قبول کریں پڑھا آج ہم ساکتی چکے پڑھا پڑھا ڈا 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 موسیقی